موسیقی موسیقی اور مسلمان اتنے ہی کم کیوں نہ ہو ہندو مسلمانوں کے سرپرست نہیں ہیں مسلمان ہندووں کے ماتحس نہیں ہیں یا بات ہندوستان کے پولٹیکل کلاس کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں تبریس کو انساء ہنساء ہو ہنساء ہو میں نے جیسا شروع میں بتایا تھا کاروائی کرنی چاہیے تھی اس تک وہ اس ماملے کو ٹال رہی ہے جبکہ ماملہ اتنا ہائی لائٹ ہو گیا وہ صرف اب تبری رہنساری کی بات کر رہے ہیں اسی لئے آج میں آج بہت ہی سنگشیف میں دو تین باتوں کو کہنا چاہتا ہوں پہلا یہ کہ جو چھار سن میں گھٹنا ہوئی ہے وہ پہلی گھٹنا نہیں ہے جوزہ چودہ کے بعد اس طرح کی کئی گھٹنایں ہوئی ہیں پہلا تو یہ جس میں پونے سے آئے ہوئے ایک ڈاکٹر کے ساتھ میں یہی ہنومان مندر کے سامنے ریزنٹ کے بار وہ مارننگ وارک پہ جا رہے تھے ان کو روک کر کے کہا گیا وہ مسلم نہیں تھے لیکن ان سے بھی کہا گیا کہ آپ اپنا دھرم بتائیے اور جیشری رام کہہ کے دکھائیے اور دو گھٹنایں ایسی تھیں جو دلی کے بسوں میں جو مسلم قوم سے آئے ہوئے جو مزدور ہیں اس کر کے ان کو ان کے خلاف جیشری رام کے نارے لگائے اور اس کے بعد دلی کی ایک اور گھٹنا بھی میں بتا دوں جس کو پورے دیش پورے ہندوستان نے پوری دنیا نے دیکھا اور آج بلکی ہندوستان سے باہر بھی پروٹیسٹ کئی جگہ ہوئے تو آپ یہ دیکھئے کہ جو معاملہ تبریز انساری کے ساتھ ہوا کہ ایک بائی سال کا نوجوان جو ہندوستان کا ایک بھوش ہو سکتا تھا ہندوستان کا وہ بھوش تھا اس کو نوجوان کو مارا گیا موبلنچنگ کیا گیا اس سے جیشری رام کا نارے لگوائے گئے جائے ہنوان کے نارے لگوائے گئے اس کے بعد بنگال میں ایک ٹرین میں دیکھا ہوگا کہ ٹرین سے ایک حافظ کو اس لیے پھیک دیا گیا اس کو کہا گیا کہ ڈبے کے اندر کہ جائے شریری رام کا نارہ لگاؤ نہیں تو بھیک دیں گے چلتی ٹرین سے اس کو پھیک دیا گیا یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ شریری رام کبھی نہیں پسند کرتے تھے کہ شریری رام نہیں چاہتے تھے کہ جو بھگوان تھے کہ ہمارے نام پہ اس طرح ظلم ہو جاتے تھے جب انہوں نے اپنے وقت میں کسی سے ظلم نہیں کیا اور انہوں نے ہمیشہ روکا اس شریریری رام کے نام کو اس مذہب کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کی جاری ہے اس سے پورے ہر انصاف پسند ہندو کو چاہیے کہ کنڈم کرنا چاہیے کہ شریریری رام بھگوان کو بدنام مت کرو کیونکہ اس سے پورا مذہب بدنام ہوگا یہ دو چار چند لوگوں کی وجہ سے